حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عرش کے نیچے جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے پھر طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے اجازت طلب کرے اور اجازت نہ دی جائے اور سورج سے کہا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹ جا پس آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قرارگاہ ہرش کے نیچے ہے